ہائی فرنس میں پروندر خاری فرنس آج کی ہماری گیم ہمارے ہی بھارتی اکمہ دیوک کے رہنے والے ایک بانگلہ دیشی کھلاڑی کی ہے زیاور رحمان فرنس زیاور رحمان بانگلہ دیش کے ٹاپ گرنڈ ماسٹر ہیں اور ان کے بارے میں مجھے محمد ردوائی نے بتایا تھا اور انہوں نے مجھ سے شاندار کھلاڑی کی کسی ایک گیم کے اوپر ویڈیو بنانے کے لئے کہا تھا تو فرنس آج کی ہماری گیم نائنٹین نائنٹی فور کے چیس اولیمپیارڈ کی ہے جو کی موسکو ریشیا میں ہوا تھا اور یہاں ان کا مقابلہ ٹیری ٹو سے تھا فرنس ٹیری سنگاپور کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور زیاور رحمان کے بارے میں تو میں آپ کو کافی کچھ بتا چکا ہوں اور فرنس یہاں ایک بات تو میں ضرور کہوں گا کہ اس گیم میں زیاور رحمان نے کافی زبردست و کافی انڈیپتھ کلکولیشنز کی تھی تو آئیے فرنس سیدھا اس گیم پر چلتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی زیاور رحمان نے سی فور کے ساتھ تو ای سکس جی تری ڈی فائیو بشپ جی ٹو نائٹ ایف سکس نائٹ ایف تری بشپ ای سیون اور اس کے بعد یہاں وائٹ نے کیسل کیا تیری نے بھی کیسل کیا ڈی فور نائٹ بی گوز ٹو دی سیون کوئن سی ٹو ڈی ٹیک سی فور کوئن ٹیک سی فور سی فائیو تو روک ای سکس اور وائٹ نے اپنے روک کو ڈی فائیل میں کوئن کے سامنے پلیس کیا ای سکس کوئن سی ٹو کوئن بی سکس نائٹ سی ٹری سی ٹیکس ڈی فور نائٹ ٹیکس ڈی فور نائٹ سی فائیو تو وائٹ نے یہاں کیا ای فور اور ان کا یہاں ارادہ اپنے اس ای پون کو آگے پش کر کے نائٹ پر اٹیک بنانے کا ہے تو یہاں بلیک کیا کر سکتا ہے بلیک کے پاس ایک آپشن ہو سکتی ہے کہ اپنے نائٹ کو جی فور سکوئر پر لے جائے اور اگر ہم یہاں سے اس گیم کو آگے بڑھائیں گے تو کوئن ای ٹو ڈی وائٹ یہاں اس نائٹ پر اٹیک بنا سکتا ہے نائٹ ای فائیو اور ٹھیک ہے اس گیم کو ہم ایکوال ہی کنسیڈر کریں گے لیکن یہاں بلیک نے کیا روک ڈی ایٹ ای فائیو نائٹ پر اٹیک اور اب یہ نائٹ کہاں جائے بلیک نے اپنے نائٹ کو ڈی فائیو سکوئر پر پلیس کیا تو نائٹ ایف فائیو اور فرینڈز یہاں یہ نائٹ ایف فائیو موو آخر زیا اور رحمان نے کیوں چلا انہوں نے یہاں ٹیکنیکل ہی کہیں تو نائٹ ایکشنز کا آفر دیا اگر یہاں بلیک کرے نائٹ ٹیکس ای فائیو تو اس کے بعد وائٹ اس نائٹ کو اگر اپنے روک سے لے سکتا ہے روک ٹیکس ڈی فائیو یا پھر وہ یہاں اس نائٹ سے لے سکتا اور کوئن بشپ پر فوق لگا سکتا ہے لیکن یہاں ابھی تیری نے اس نائٹ کو نہیں لیا انہوں نے یہاں کیا بشپ ایف ایٹ اپنے بشپ کو پہلے بچایا تو بشپ جی فائیو روک پر اٹیک روک ای ایٹ نائٹ ڈی سیکس وہ آپس روک پر اٹیک تو اب یہاں بلیک کو کرنا پڑا بشپ ٹیکس ڈی سیکس ہی ٹیکس ڈی سیکس اور کیا یہاں بلیک اس پان کو لے سکتا ہے اگر یہاں بلیک کرے کوئن ٹیکس ڈی سیکس تو اس کے بعد وائٹ کے پاس یہاں موقع ہوگا بلیک کا ایک نائٹ جیتنے کا وہ یہاں کرے گا نائٹ ٹیکس ڈی فائیو وی ٹیکس ڈی فائیو روک ٹیکس ڈی فائیو کوئن پر اٹیک اور بلیک کو یہاں اپنا یہ نائٹ گوون ہوگا تو بلیک کے پاس اب اور کیا آپشن بچی ہے دوسری آپشن ہو سکتی ہے کہ وہ یہاں اپنے نائٹ کو ایشنز کر لے سی ثری سکوئر پر اور اب وائٹ کو کرنا ہوگا کوئن ٹیکس سی ثری اور اس کے بعد نائٹ ڈی سیون اور فائیٹ کو یہاں ایڈوانٹیج تو ہوگا لیکن وہ کوئی بہت زیادہ بڑا ایڈوانٹیج آپ نہیں کہہ سکتے ٹیک ہے یہ ای پون سکس رینک میں جا پہنچا ہے لیکن ہی بھی آئیسولیٹیڈ پون لیکن فرنڈز یہاں بلیک نے کیا نائٹ ڈی فور کوئن پر اٹیک بنایا اور مجھے لگا کی وائٹ یہاں اس کوئن کو ضرور بچے گا لیکن یہاں زیادہ رحمان نے کیا نائٹ اے فور بلیک کی اٹیک بنایا اور فرنڈز یہی ہوتی ہے کلکولیشنز آپ بلیک اور وائٹ دونوں کے موس کو کہاں کلکولیٹ کرنا شروع کریں بلیک پہلے یہاں اس کوئن یہ ہے کہ وہ اپنے رکھ سے اس نائٹ کو نہیں لے سکتا کیونکہ یہ بیشپ بیچ میں آ رہا ہے لیکن وائٹ یہاں اس نائٹ کو لے سکتا ہے اور اگر زیادہ بیٹر ہے فرنڈز میں آپ یہ موس چل کر ہی دکھاتا ہوں سپوز اگر یہاں بلیک کرے نائٹ ٹیک سی تو اس کے بعد نائٹ ٹیک سکس نائٹ ٹیک سی ون نائٹ ٹیک سی ایٹ اور اب یہاں وائٹ اس نائٹ کو لے سکتا ہے لیکن بلیک نہیں لے سکتا تو اب بلیک کے لیے فوس موو ہے وہ اپنے نائٹ کو بچائے گا سی ٹو سکوائر پر لیکن اس کے بعد رکھ سی تو یہاں بلیک کی مصیبتیں کافی زیادہ بڑھ جائیں کیونکہ یہاں رحمان پہلے کریں کوئن ٹیک سی وہ یہاں رکھ پر اٹیک بنائیں گے تو اس رکھ کے دیفینس کے لیے بلیک کو کیا کرنا ہوگا وہ یہاں کرے گا نائٹ سی سکس لیکن اس کے بعد دی سی بشپ اور اور وہ اب یہاں چاہز زیادہ کوئنٹ ٹیک بی ٹو کر کے ایک پون اور لے سکتا ہے رکھ دی ون اور یہ گیم کلیر لی اب وائٹ کے فیور کی ہوگی تو یہاں یہ سب کلکولیشن کرنے کے بعد تیری نے کیا کوئن بی فائی لیکن اب یہاں آخر رحمان کا اور چاہیے کیا تھا انہیں یہاں بس سی فائی نائٹ ہی تو ایکویشن سے باہر کرنا ہے اور وہی انہوں نے یہاں کیا کوئنٹ ایک سی فائی کوئنٹ ایک سی فور تیری نے اس کوئن کو لیا لیکن اس کے بعد بی تھری کوئن پر اٹیک اور فرینڈس یہاں اس موو کے بعد بلیک نے ریزائن کر دیا کیونکہ سب سے کرے تو اس کے بعد کوئن ٹیکس بی فائی اٹیک بی فائی دین ڈی سی جس موو کا وائٹ یہاں کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوگا وہ سے لگانے کو مل جائے گا بیشپ ٹیکس ڈی سی ورک ٹیکس ڈی سی اور اب فرینڈس مجھے نہیں لگتا کہنے کیونکہ ہے کہ ایک پیس ڈاؤن ہونے کے بعد بلیک اس گیم سے پہلے ہی باہر ہو چکا ہوگا فرینڈس میں محمد ردوائے بھائی کا دھنیواد دینا چاہوں گا جنہوں نے مجھے ایک اتنے شاندار کھلاڑی کے بارے میں واقعی میں زیاء اور رحمان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا اور جب ردوائے بھائی نے مجھے ان کے بارے میں بتایا تو میں نے ان کی کافی گیمز دیکھی جو کہ قابل تعریف ہے میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر ضرور کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل چیز گرو کو سبسکرائب ضرور کریں آپ کے کمیٹس کا مجھے بے حضر انتظار رہے گا thank you for watching and bye for now